اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ عبید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے آپ کو تھامنیل سے اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ میری ریسپی ہے جی آج کی مٹن بریانی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے لیے میں نے پیاز لیا ہے جس کو کہ میں نے آئل ڈال کے پتیلی میں چڑھا دیا اچھا ریسپی میں لکھا ہوا تھا جو میں بومبے بریانی کی ریسپی یوز کریں اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے پیازوں کو براؤن کرنا ہے اچھا میرے ان لاؤز میں براؤن کرنے کا رواج نہیں ہے کسی بھی طرح سے پیاز کو سوائے تڑکا دال کو جو لگتا ہے اس میں براؤن ہوتے ہیں یا چاولوں کا تڑکا بناتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک چمچ ادرکلسن کا بھی ڈال دیا تو میں نے اس کو ہلکا سا لائٹ براؤن کلر دیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے کوکنگ کی ہے نمک دالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی تماتروں کو اور تماتروں کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دئی بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں وہ تماتروں نے اور اس نے آئل تھوڑا تھوڑا جب چھوڑا ہے تو میں نے اس میں گوشٹ ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں نے جو ہے یہ بومبے بریانی مسالہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں سلسل چمچھلا آ رہی ہوں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا دہی دوبارہ ڈالا ہے ہلکا سا دہی ڈالا ہے ٹھیک ہے اور میں اسے بھونڈ رہی ہوں مسلسل اب ہماری لیڈل بل سپائسی ہی کھایا جاتا ہے تو سالٹ اپکا پتہ ہے چاولوں میں دلتا ہی ہے اور ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اتنا پانی جس میں یہ گوشت ڈال جائے ٹھیک ہے اگر تو آپ شروع میں تھوڑا تیرچولہ تیز رکھنا ہوتا ہے تاکہ فورسٹ بوائل جلدی آجائیں ٹھیک ہے آنچ آپ شروع میں تیز رکھیں بعد میں ہرکی کر دیں اس کو رولنگ بوائل ہو رہا ہے تو اس مسالے کو جو ہے آپ ارام ارام سے پکھنے دیں اس گوشت کو گلنے دیں ارام ارام سے اچھا میں نے سسرال میں تھوڑا سا سپائسی کھانا کھایا جاتا ہے اس لئے مجھے ایڈیشنلی مرچیں ادلن پیکٹ پورا کے ڈالنی پڑتی ہے میں نے اس میں بومبے بریانی مسالے کا پورا پیکٹ ڈالا ہے اس کے باوجود مجھے مرچیں علیدہ سے بھی ڈالنی پڑیں گی اس میں تو میں نے ایک چمچ آپ کے سامنے ڈالا ہے ایک میں نے اینڈ پر پھر سے ڈالا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگی نہیں مرچیں ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ڈھکن دے دیا اچھا اب میں پھر اس کا ڈھکن اٹھا کے چیک کرتی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے یہ گلہ آئیے دکھیں یہ میں نے چھوڑی اس میں ماری ہے گوشت میں تو یہ اس میں سراخ ہو گیا ہے لائر بینز کے یہ گل چکا ہے گوشت تو گوشت میں نے لی گل چکا ہے پر چاول پکنے میں جس ٹین منٹس باقی رہ گئے تھے تو میں جو ہوں اس کی آگنی بند کر ہی اس کو ہلکی آنچ پر پتیلہ بھی میں نے چینج کر لیا کیونکہ چاولوں کا تھوڑا سا ایشٹی میٹ جو ہم نے زیادہ کر لیا تھا یہ ساڑھے تین گلاس چاول ہیں جو کہ ہم پکا رہے ہیں بٹن بریانی کے لیے پہلے دھائی گلاس کا تھا اب ایک گلاس اوپر بھڑ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے پتیلہ بھی پڑھا لے لیا اس کے اندر گوشت کو تھوڑی در کے لیے جو دس منٹ ابھی اور ٹائم تھا اس میں ہم نے کہا چلو گوشت تھوڑی در اور گل تا رہے ہیں اوویسلی وہ گل چکا تھا اب ہم نے اس میں چاول ڈال دی ہیں تین گلاس پانی کے میں نے پہلے ڈال دی ہیں دو گلاس میں نے چاول ڈالنے کے بعد ڈالنے ہیں پانچ گلاس ٹوٹل پانی اس میں بیس ٹائم ہے ٹھیک ہے اور آدھا گلاس اس میں دم لگنے سے بلکل پہلے میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر سمان چلا گیا اور یہ میرے ایز یوزل جو سوکھا دھنیا ہری مرچے اور وہ جو سائیڈ پہ ہے نا وہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے یہ ایک چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے دو چمچ میں نے سوکھے دھنیا کے ڈال لیں پیسے ہوئے کے اور چار پانچ ہری مرچے ڈال دی ہیں اب پانی دیکھیں آپ خوشکور ہے اور چاول ابھی تک گلا نہیں ہے صحیح طرح سے تو اب یہ ہوگا کہ میں آنچ اس کی ہلکی کر دوں گی اور میں نے آدھا گلاس جو پانی کا رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں ڈال لوں گی اور اس کو دم پہ ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی ٹھیک ہے میں نے اس کی آنچ ہلکی کرنے یہ دیکھیں میں نے آدھا گلاس جو تھا نا پانی کا وہ اس میں ڈال دی ہے اور اچھی طرح مکس کی ہے کیونکہ تھوڑا نمک بھی کام تھا تھوڑی مرچے بھی کام تھی وہ بھی میں نے دوبارہ اور ڈال لیں شروع میں جو میں نے دکھائی تھی وہ آپ لوگ کے لئے تھی لیکن ہم لیل بل سپائسی زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اور اس میں کی ہے اور یہ آنچ اس کی ہلکی کر رہی ہوں میں جی یہ آنچ اس کی ہو گئی میری ہلکی ٹھیک ہے تاکہ اور یہ دیکھیں دس منٹ کے دم پہ سے میں نے رکھ دی ہے لینٹی دس منٹ کے بعد یہ ہماری گرمہ گرم بریانی ریڈی ہے ای ہوپ آپ کو ملی آج کی بریانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولی کہ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکس ڈش کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ